بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین اپوزیشن کی ملٹی پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ملٹی پارٹیز کانفرنس دو سال گزر گئے اپوزیشن کوشش کرتی رہی کہ ہم لوگ اکٹھے ایک پیج پر آ جائیں لیکن ایک پیج پر آنا بڑا مشکل لگ رہا تھا ہر اپوزیشن پارٹی کا یہ موقف تھا کہ حکومت نہیں چل سکتی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی اور حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے لیکن اس تمام طرح سیچوئیشن میں بھی آل پارٹیز کانفرنس یا ملٹی پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہو سکی دو تین اہم واقعات ہوئے چیئرمن سینٹ کا جب الیکشن کی باری آئی ہم نے دیکھا وہاں پر سے اپوزیشن کے ارکان غائب ہو گئے جن کی آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ ارکان کون تھے یا پارٹیز نے بھی نہیں بتایا کہ ان ارکین کے ساتھ کیا کیا گیا نمبر ٹو ابھی ریسنٹلی فیٹف کا جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر دوبارہ اپوزیشن کے بہت سارے ارکان نہیں آئے تھے اس کو بھی لے کر نہیں پتا چلا کہ کیوں نہیں آئے تھے یا اس پر کیا گوئنگ فورڈ ایکشن لیا جا رہا ہے یہ جو ملٹی پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں کیا حاصل ہونے جا رہا ہے کل یہ جو ہونے جا رہی ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنا حق خدرادیت استعمال نہیں کیا ان دونوں الیکشن کے اندر ان کی کیا وجوہات ہیں اور جو تمام پولٹیکل پارٹیز ہیں اہم جو اس سیچویشن میں رہی ہیں انہوں نے کیا ان کے خلاف اقتام آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے سپیسیفکلی محمد نواز شریف کو کال بھی کیا اور آصف علی زرداری صاحب بھی کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو کانفرنس پہ یہ دونوں لوگ جوائن کریں گے جس پر حکومت کہہ رہی ہے کہ پیمرہ ایکشن میں آئے گا اگر نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کرتے ہیں اس تمام طرح سیچویشن پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں ربینہ کانی آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی میرے ساتھ ہیں علی گوہر بلوچ رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور لاہور سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں عمر صرف راز چیما صاحب آپ سنٹرل وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ سب کا جی بہت شکریہ ربینہ جی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری میں یہ جو ملٹی پارٹیز کانفرنس ہے یہ کل اسلامباد میں انہوں نے آرگنائز کی ہے ایوری پرسن جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو خود فون بھی کیا جا رہے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا آپ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں جی اب ملٹی پارٹیز کانفرنس سے یہ بالکل جس طرح سے منظور صاحب آپ نے دیکھا کہ دیکھی رہے ہیں ہم دو سال سے جو یہ حکومت پاکستان کو اس نے پہنچا دیا ہے اور بہت ہی اگر آپ دیکھیں جو ایک عجیب سی بیچینی کیسی سیٹویشن ہے ہمارے ملک میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے نہ ہی ہماری فارن پالیسی بہتر ہے نہ ہی ہماری اکانومی بہتر ہے اور جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن مزید کچھ بہتری ہونے کے بجائے جو ہے وہ ورسٹ ہی ہوتے جا رہے ہیں تو زیادہ سی بات ہے جب اپوزیشن میں جو جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں جن کو عوام نے امنڈیٹ دے کے پھیجا ہوتا ہے تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر جو گورنمنٹ میں جو جماعت ہے وہ اگر صحیح سے پرفارن نہیں کر پا رہی تو پھر اس کو گھر چلے جانا چاہیے یا اس کی جو ہے وہ پرفارمنس ہم نے پہلے بہت کوشش کی حکومت کو بار بار باور کرانے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں لیکن انفورشنٹلی جو سبز باغ دکھائے گئے عوام کو اس میں سے کوئی بھی ایک جو ہے فلفل نہیں ہوا اور اسی کے نتیجے میں آپ پاکستان کی پارٹی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پہلے بھی ہم نے سی او ڈی جو ہے وہ تمام جماعتوں کو ان بورڈ رکھے ایک چارٹر اور ڈیموکریسی ہم نے سائن کروایا اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو جماعتیں بائیکارٹ بھی کر رہے تھے الیکشن کا وہ بھی الیکشن کا پروسیس بنی تو یہ ساری چیزیں اب پاکستان کی پارٹی کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے اس ملک کی اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ اس ملک کو جو ہے بہرانوں میں سے نکالے اور تمام جو پارٹیز جو جن کو مینٹیٹ دے کے اس ایمیلیز میں پھیجا گیا ہے ہم ان کو ان بولڈ رکھ کے جو ہے اس چیز کا کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ربینہ جی آپ کا پوائنٹ آگیا جی ٹھیک بہتر نہیں ہے تو ہم نے جو ہے وہ اب ان کو گھر بھیجی ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہے آچھا علی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے مساکہ جمہوریت بھی ہوئی بی بی شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان مجھے سب سے پہلے بتائیں بتے سرکان آپ لوگوں کے اس دفعہ بھی نہیں آئے ایک تو جب سینٹ الیکشن چیئرمن سینٹ الیکشن ہوا تھا وہاں پر بھی کوئی جادو کی چھڑی چلی تھی ایک دام اور یہ اس دفعہ کیا ہوا ہے پہلے یہ سمجھا دیں یہ بتے سرکان جو ہے ان میں سے بہت سارے پاکستان سے باہر بھی ہیں کچھ نہیں بھی آ سکے لیکن اوور آل یہ کیا طریقے کار ہے آپ لوگ ایک طرف نیاریٹیو بنا رہے ہیں لیکن جو آپ کے کچھ ارکان ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ ہار جاتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے شکریہ منصور آج میں ایک حالت سے بڑا مناسبہ میں بزاری یہ کروں گا ارکان جو تھے اپوزیشن کے ارکان ہیں صرف ارکان نہیں تھے لیکن اس میں جو حقائق بتائے جا رہے ہیں اصل میں وہ اس طرح سے نہیں ہے حقائق اس کے برقص ہے جو نون لیگ کے لوگ نہیں آئے ان میں سے کچھ لوگ تو واقعی مطلب ہے کہ دو یا تین لوگ جو تھے وہ ملک سے باہر تھے کچھ لوگ واقعی بیمار ہیں جن کا بڑی تفصیل کے ساتھ میڈیا پر شاید کا کان عباسی صاحب نے بتایا اور جو واقعی کسی بغیر وجہ کے نہیں آئے تو ان سے واقعی وجہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ نہیں آئے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودہ کیا ہے اور کوئی کسی بھی پارٹی کا بنتا ہو اس کو اجلاس میں آنا چاہیے لیکن میں ایک داری ضرور کروں گا کہ جس ووٹنگ ہوئی ہم ساب ادھر تھے ہمارے بار بار کہنے کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قومی اسمبلی کے اندر اس طرح سے بلڈوز سسٹم کو نہیں کیا گیا جس طرح سے کہ اس دن کیا گیا ایک تو جو ہماری امینمنٹ تھیں وہ تقریبا نو کے قریب تو مطلب ایکسیپٹ ہو گئیں اور ان کو چین کیا گیا لیکن دو صرف امینمنٹ تھی جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف وردی تھی ایک پلوٹیکل انجینرین کا پھر تھے یہ شاکسانہ بنانا چاہتے ہیں اس قانون کو لیکن اس میں ان دو امینمنٹ پر جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں تین عرقین جو تھے وہ حکومت کے اپوڈیشن کی نسبت کام تھے لیکن انہوں نے تعداد غلط کاؤنٹ کی اور ہمارے پروٹیسٹ کرنے کے باوجود ری کاؤنٹنگ کی رولنگ ہے کہ اس میں ہر شک کے اوپر کاؤنٹنگ کروائی جا سکتی ہے سپیکر صاحب نے مو نیچے کر کے انچی انچی بولتے گئے اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی شباز شریف صاحب نے ٹائم مانگا ان کو بات نہیں کرنے دی گی حالان کے لیڈر آف اپوزیشن جب بھی ٹائم مانگے یہ جو ہمارا قانون اور آئین میں ہے اور اسمبلی کے قوانین میں ہے کہ اس کو نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ بلاول صاحب نے ٹائم مانگا ان کو بات نہ کرنے دی گئی تو مقصد یہ جس طرح سے کہ انہوں نے جنرل الیکشن کو بلڈوز کیا جس طرح سے کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن کو بلڈوز کیا اور آج اسی طرح سے اب یہ قوانین کو بھی جو ہے وہ اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں لیکن یہ دھونس اور دھانگلی زیادہ دیر نہیں چلے گی دھونس اور دھانگلی کو روکنے کے لیے ای پی سی ایک آل ہوئی ہے اور اسی وجہ سے مجھابرت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس بہران سے نکالا جائے چیما صاحب آپ نے روینا جی بات سنی مجھے ایک چیز بتائیں آپ لوگ آج ہم نے دیکھا ہے جو حکومتی وزراء ہیں اور کچھ مشیر ہیں وہ بلکل آل ٹوگیدر ایک بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کل اگر یہ ہو گئی تو اس کے اندر یہ ہوں گے شباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پیمرہ اس میں ایکشن پر آئے گا کیوں سر ہونے دیں دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے دو سال میں اگر دو سال بعد وہ کرنے لگے ہیں اوپوزیشن وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ ملک و قوم کے لیے اور نیشنل ایشیوز کے لیے سٹینٹ لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلے جب ان کو تین تین بار باکے ملے تو جب ایک پارٹی اوپوزیشن میں ہوتی تھی تو اگر اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایک فرنڈلی اوپوزیشن کا تھا حکومت میں جو پارٹی بیٹھی ہوتی تھی اس کا کام ہوتا تھا کہ لوٹ مار کرو مل کے کھاؤ مکمکہ اور نورہ کچھتی کی سیاست چلتی رہی یہ پہلی دفعہ ہوا بلکہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جنرون اوپوزیشن آئی پی ٹی آئی کی شکل میں اور ہم نے قومی لیڈر تھے جو جب مشرف کے خلاف ہم کیمپین جو مومنٹ چل رہی تھی لوئرز مومنٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی کی مومنٹ وہ واحد قومی لیڈر تھے جن کو جیل میں ڈالا گیا ان کے لیڈر تو سارے بھاگے میں تھے یہاں سے اس وقت بھی اور جہاں تک بات آج اوپوزیشن کی ہے یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کے حکومت کو کسی قسم پہ کوئی اس معاملے میں نہ کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جاری ہے اور بالکل ان کا جمہوری حق یہ ضرور کریں لیکن آپ ان پچھلے دو سالوں کے اندر آپ دیکھیں دیکھیں یہ تیوی پہ آکے جلسوں میں ہر جگہ یہ دعوی دار کی تھی پارلیمنٹ کی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی قائم ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ارکان کے آج یہ ان کو بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطیوں پہ قوم سے معافی مانگتے کفارہ دا کرتے اپنی غلطیوں کا اور حکومت کہ جو قانون سازی اور جو عوامی مفاد کے ایشیوز ہیں جو قومی مفاد کے ایشیوز ہیں وہ اس کے پر بات کرتے ہیں جہاں تک بات رہی ہے ایم پی سی اپوزیشن کی جو ان کی حقیقت ہے یا ان کی جو سٹرینٹس ہیں اس کی اصلیت کھل گئی آپ کے سامنے چیمن سینیٹ کے اندر بھی ان کو پتا چل گیا کہ ان کی ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ کرپٹ اور ناہیل ہے تو ان کے درباریوں درباروں کے اندر وہاں پہ بھی ایسے لوگ ان کی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو باز عبیر ہیں جو سمجھ ہیں جو ذاتی مفاد کے اوپر قومی مفاد کے اوپر تحضیم دینا پیشتا سمجھ اچھا مجھے ایک چیز بتائی گا ربینہ جی آج ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے پروگرام سے پہلے شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنا بھی پریشر اوپوزیشن کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے وہ شباز شریف صاحب کے ٹی ٹی کیسز کے لیے شاید خاکان عباسی صاحب کیے کیسز کے لیے آصف علی زرداری ان لوگوں کے کیسز اس کو ختم کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے اور ملٹی یہ جو پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا بھی صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ یہی ہے دوجو آپ اس پہ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گی کیا واقعی صرف یہی مقصد ہے جی ہاں میں منصور احمد صاحب دیکھیں ایک تو صاف بات کلیر ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ نیب کا ہم نے عدالتوں کا ہم نے جیلوں کا سامنا کیا ہے آپ دیکھیں کہ آسی پلی زرداری صاحب نے گیارہ سال جو ہے وہ جیل کا کی اور پھر اٹھارہ سال کے بعد انہی عدالتوں نے ان کو بری کر دیا میں یہ پوچھتی وہ ان لوگوں سے کہ ان کا جو منی ٹرائل کی بات کرتے ہیں یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں ان کا اپنی جو عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم نیسٹر ہے ان کی اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جو ہے وہ ایمینسٹری سکیم کے تو جو ہے وہ کیوں ریلیف لیا انہوں نے جو ہے آج ان کی اگر کوئی پوچھنے والا ہے ان سے علیمہ خان سے کہ ان کی جو باہر کے ملکوں میں جو پروپرٹیز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے بنائی اور پھر اگر آپ بات کرتے ہیں کرتے ہیں ہر وقت رونا روتے ہیں اپنا ایک پیس سیونگ کرتے ہیں اور دوسری جماعتوں کے اوپر اضام لگا کے انہوں نے جہنگیر ترین کہ وہ باہر کیوں بیٹھنے لینڈن میں ان کو بلائے فائیے نہیں انہوں نے کہے میں ابھی آ نہیں سکتا یہ اوپر تو وہی چیزیں آپ کیوں پر حلال ہیں اور آپ دوسروں کے اوپر اضام لگاتے کہ ہم نے ہم تو کہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف چاہیے ہم نے تو نیب کا سامنا کیا ہے ہم تو آپ دیکھیں کہ جو آسیبالی زرداری صاحب ہیں انہوں نے بیماری کے حالت میں جو ہے وہ نیب میں پیش ہوئے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ اپنی پیسے اندیا عوام ان سے بالکل بیزار ہو چکی ہے آج اگر آپ پنجاب کا حال دیکھیں تو ریپ کیسز جو ہے دو مہینے میں ستتر سے زیادہ جو ہے وہاں پر بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو ہے ریپ کیسز جو ہے یہ کیا بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھ آپ دیکھیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اگر لوگ شیڈنگ کی بات کی جائے تو بجلی جو ہے ہر جگہ آپ دیکھیں کہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کہیں پر جو ہے وہ لوگ پہلے ایک وقت کا کھانا جو کھا سکتے تھے وہ بھی لوگ نہیں کھا سکتے انہوں نے تو پاکستان کو اس حال پہ 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 تو یہ کس چیز کی بات مجھے ایک چیز بتائیے گا ربینہ جو ہے وہ یہ اس کو حکومت کو چھوڑنے اور یہ سب کو پتا چلیا ہے کہ یہ نون کمپیٹنسی انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں اب ان کو اپنے مطلب لوگوں پہ ریم کرنا چیز خود گھر چلے جاتے مجھے مجھے ایک ملٹی پارٹیز کانفرنس سے آپ حاصل کیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ سر let's be very honest آپ لوگ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے نیویمبر تک آج ہم صبح بھی بات کر رہے تھے نیویمبر تک چیما صاحب کی پارٹی کو آپ گھر بھیج سکیں گے ورنہ اس کے بعد کوئی یہ واپس نہیں جا رہے پھر یہ پورا اپنا ٹینیور کرنا کیا کہیں گے اس پہ دیکھیں مطور گزاری یہ ہے کہ مقصد صرف کسی کو گھر بھیجنا یا نہ بھیجنا نہیں ہے پاکستان کے کروڑوں عوام جس وقت مطلب ہے کہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ پرشانی کا شکار ہے پاکستان جو ہمارا ملک ہے وہ اس وقت انتہائی انتشار اور بدحالی کا شکار ہے اور وہ چند سیلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں اس وقت ہمارے پاکستان کے عوام مال بن چکے آپ مجھے بتائیں کہ حالات اس وقت یہ ہیں کہ ای پی تی اس کی کال کی گئی کہ اربو روپے کا چونہ لگا کر چینی چوروں کو این ارو دیا گیا اربو روپے کا چونہ لگا کر گندم اور آٹا چوری جو منویس کے لوگ تھے ان کو این ارو دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے عدویات کے ریٹ پڑھائے اور اس سے اربو روپے کمائے ان کو این ارو دیا گیا کلبوشن کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا اور ابھی نندن کو بائزت طریقے کے ساتھ انڈیا کے سپورد کیا گیا اور کشمیر کو پاکستان آپ کو پتہ ہے جو مقبودہ کشمیر کی حصیت ختم کر اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا یہ سارا تماشا ان کی حکومت میں لگا ہے اب کیا نکالیں جا رہے ہیں اب کیا نکالیں گے ملٹی پارٹیز کانفرنس سے کیا نکلے گا جی یہ سارا چیزیں یہ آپ نے تو بلکل کر دی ہے ملٹی پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو عوام کے مطالبے کے اوپر ایک پلیٹ فارم پر کٹا کیا جائے اور یہ جو سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ایک پینچر نہیں سیکڑو پینچر کے ذریعے مورد وجود میں آئی ہے ان کو ان کے گھروں کو بھیجا جائے اب اس کے بھیجنے کا طریقہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ غیر جمہوری نہیں ہوگا جمہوری طریقہ ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو ہماری سیلٹ میں افسریت تھی تمام لوگ غیر اذر نہیں تھے ان کی داندلی کے باوجود جب سیلٹ میں وہ ادمی اتمیاد کیا گیا تو پانچ ووٹ پھر بھی اپوزیشن کے زیادہ تھے لیکن آنوس کر دیا گیا کہ وہ جنابت میں اتمیاد ناکام ہوگئی ہے اسی طرح سے انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا ہے تو یہ داندلی کی جو حکومت ہے ان کو گھر بھیجنے کے لیے تمام اپوزیشن پارٹی کر دی ہوئی ہیں ان کو پتا چلے کہ وہ اپی سی میں شامل ہو رہے ہیں میڈیا پر تو آئی ان کو پیمرہ یاد آگیا مجھے 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 موطرم چیما صاحب گذارے سن لیں میرا چیما صاحب سے بھی یہ گذاری تھا کہ جب نیازی صاحب نے قومی سمبلی کے اوپر حملہ کیا جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن کے اوپر حملہ کیا تو کیا اس وقت ان کی لائیو جو ہے وہ کبری نہیں دکھائی جا رہی تھی آئی نواز شریف اور مریم نواز کی ٹویٹ کے اوپر آپ کی چلے مجھے مجھے جواب لینے دیجے گا پاکستان والوں ٹیکس جمع نہ کر آؤ ادھر بھاوت کر دو مجھے باہر والوں کو کہ پاکستان کو آج آپ نے کیا کیا علی صاحب میں بالکل آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے ذرا آپ پوائنٹ پر جواب لینے تھا علی گوھر اگر نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پر آتے ہیں پیمرا حرکت میں آجے گا کیوں سر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں آپ ایسی ان کو بھی تنگ ہوتے ہیں ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیں آپ بھی ہم بھی دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا ملٹی پارٹیز کانفرنس کے اندر آسفہ زرداری صاحب بھی بولیں گے نواز شریف صاحب بھی بولیں گے ہو سکتا ہے کوئی نئے رستہ کوئی opportunity کھل جائے آپ پہلی ڈر آ رہے ہیں کہ ہم پیمرا ایکٹیو ہو جائے کیوں کرتے ہیں آپ یہ رکھتے نہیں اس میں مینجر پہلے کہ ہمیں تو کسی تشویش نہیں ہے پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ اندار ان کا کام ہے ریگولیٹ کرنا اور جو بھی ان کی ایسو کرنا چاہتے ہیں اپنی ای پی سی کے اندر ضرور کریں لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ڈیفنیٹی براڈ کاسٹنگ کی جو پولیسی ہے اس کے اگر اس میں وائیلیشن ہوگی تو پیمرا اس کو موو کریں کہ ان کے کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو ان کے پاس بھی رائٹ ہے یہ رجوع کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے گزار اس یہ کروں کہ یہ خود اپنے ٹریپ میں پھنس رہے ہیں اللہ کا عبادہ ہے کہ انسان کی حقیقت دنیا کے سامنے جو سچ ہے وہ آتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ پہلے چھوٹ پر پاناما جب لیگ سائی اس کے بعد کس طرح یہ مسلسل چھوٹ بولتے رہے کس طرح سے یہ لوگ جو پسلی دو حکومتیں ان کی رہی ہیں ان دونوں کے اندر گر آپ دیکھیں تو کس طرح سے اپنے ملک کے اداروں کے خلاف یہ سالسلیں کرتے رہے آج جب یہ بیماری کا بہانہ بنا کے ملچے فرار ہوئے تو لانڈن میں لانڈ کرتے ہی بلکل روح بسہت ہم بلکل دعا گو ہیں ان کے لئے اللہ تعالی ان کو صحیح دے لیکن جس طرح سے وہ گئے ہیں اور جس طرح کہ روز نوسر بازی اور ٹنکی جو انہوں نے لگائی بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا آپ دیکھ لیں یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہم نے اپوزیشن میں دونوں جماعتوں کو دیکھا ان کی لیڈرشپ کو بھی مڑے قریب سے دیکھا مجھے یاد ہے 2009 میں جماعت اسلامی کا ورکر یہاں مار کھا رہا تھا اور یہ رائیون میں بیٹھے وے چرگے کھا رہے تھے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف مکمکہ کی سیاست اور نورہ کشتی کی سیاست جانتی ہے یہ نہ ان کی حیثیت پارلیمنٹ کے اندر ہے نہ ان کی باہر اب رہ گئی ہے اندر اب بھی آپ نے سینٹ کا الیکشن کی بات کی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے جو قراب لیڈرشپ ہے ان کی پارٹیز کے اندر بھی ایسے باز امیر لوگ ہیں جو ملکی مفاد کے لیے سٹینڈ لینا جانتے ہیں اب باقی رہی بات جو اب اب بھی جو جواب آپ نے سوال کچھ کیا آگے سا جواب کچھ اور رٹا رٹا ہے سبق مجھے بتائیں کہ روینہ بھی جو پیپلز پارٹی کو ریپیزنڈ کر رہی ہیں ان کا تعلق سندھ سے پچھلے بارہ سال سے تو کمیس سندھ میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی وہ کوئن سی دودھ اور شاید کی نیرے بھائی ہیں وہ تو لوگوں کے پاس پینے 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 پانی نہیں ہے تھر کے اندر جس طرح سے بچے مرے اور بھوک آفلاس اور جو برے حالات اور ابھی جو کراچی کے ریسنڈ جو بھی مسال آپ کے سامنے آئی ہے یہ سارا اجنڈا ان کا جو تھا پہلے بیلڈ اپ کرتے رہے فیٹ کے اندر کیونکہ گرے لیس میں یہ لوگ ڈلوا کے گئے فیٹ کیا ہے اب ان دونوں پہلے مینی پہلے 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 کیوں ہم گرے لیس میں گئے اس آل امی لانڈرنگ امران خان مینی لانڈرنگ نہیں کر رہا ہم لوگ مینی لانڈرنگ میں ان کی لیڈر شپ ان والد اگر آج وہ ہی نیب جب کل تک ان کو کلین چیز دی تھا آج وہی نیب جس پہ یہ بات کرتے حالان کہ یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے دن پرائم نیسٹر نے کہ مجھے آگے چیما آگے بات کو لے چلنے دیں روبینا جی ایک تو ریس بلکل کیجئے گا دو اس وقت جو دسکاشن ہو رہی ہے جس پہ بیٹ کر رہی اور جو چھکے مارنے کی کوشش کر رہی ہے وہ دو انسیڈنس کے اوپر ہیں ایک چیئرمن سینٹ اور ایک فیٹ اف کے بل کے اوپر اور ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان تھے خود چلے گئے ان کو حکومت وقت باز ضمیر کہہ رہی ہے اس کو کیسے نیریٹ کریں گے لوگ تو آپ لوگ کے اندر اوپوزیشن کے اندر ایسی ہیں جو آپ لوگ کو اٹ نک آف تا مومنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی یہ تو ایک پی ٹی آئی کا میں سمجھ کیوں کہ ہمیشہ سے یہ سارا کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے انہوں نے جب جو اہمیت کال کیا تو آپ دیکھیں کہ کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا تمام پارلیمنٹ کو بتایا اور اس میں پارلیمنٹ جو خاص طور پر آج اگر جو پورا ملک جو بارش ہوئی ہیں حالیہ اس میں جو تبھائی ہوئی ہے آپ دیکھیں جو فورمرز ہیں ان کے جو ہے وہ نوے فیصد جو ہے وہ فصلیں تبھا ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو شہروں میں تبھائی ہوئی ہے جو ہر جگہ جو ایک نوے سالوں میں پہلی دفعہ اتنی بارش کے بعد جو تبھائی آئی اور ان حالات میں جو پارلیمنٹیرین سے جو پبک ریپریزنٹیٹیو سے وہ اپنے حلکوں میں تھے اور یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہمیشہ میں ان کو انکی کامپیٹنسی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی مطلب میمبر کو کال کرتے ہیں تو پہلے چار دن پہلے ہی کال کر لے سیشن کے ممبر کو تاکہ اطلاع ہو سکے اور کیونکہ زہر سی بات ہر پورے ملک کے کانسٹیونس سے لوگ آتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے اٹھ ٹائم پہنچ پاتے ایک تو الیونت آر پہ انہوں نے سیشن کال کیا پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری جو ہوتی ریپریزنٹیشن ہوتی پھر اگر آپ جب پارلیمنٹ کا سیشن کال ہوتا ہے اور ہر میمبر کی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کرنے کا رائٹ رکھتا ہے لیکن انہوں نے جو خاص طور پہ جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی ان کو بھی جو بولنے کی اجازت نہیں دی تو یہ پھر کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں کس طرح جو ہے لوگوں کی رائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو خود جو ہے وہ میں یہ کہ ان کی اتنی incompetency ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو چلانا کیسے باقی بارہ سال کی بات کر رہے ہیں ہم نے آپ بھی سات سال سے کپک میں ہیں دو سال سے فیڈرل میں بیٹھیں ہم نے ہیلت کا سسٹم یہاں پر بہتر کیا ہے ہم نے لائن آرڈر کی سیچویشن کو یہاں بہتر کیا ہے پہلے بارہ سال پہلے بھی اٹھا کے دیکھیں کہ جو سندھ کے حالات ہیں اور آج جو حالات ہیں ان میں دن اور رات کا پر رکھ ہے اگر آپ بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ بی آر ٹی جو آپ کا چار ایک مہینے میں چار دفعہ آگ لگ چکی ہے آپ اس کا حساب دیں گے آپ ٹھیک ہے ہم تو کرپ لوگ تھے نول لگ بھی کرپ ہے ہم بھی کرپ ہیں آپ جو دودھ کے دھولے ہوئے ہیں جنہوں نے دودھ کی نہرے بہا دی ہیں سات سالوں میں اور دو سالوں میں آپ اس کا حساب مجھے ربینہ جی ٹھیک ہے مطلب کہ پی ٹی آئی تبدیلی تبدیلی انہوں نے کیا کی انہوں نے سوائے آپ سران کی تبدیلی کے اور لوگوں کی تبدیلی کے مطلب انہوں ملک میں تو کوئی تبدیلی آم آدمی کی زندگی میں تو یہ کوئی تبدیلی نہیں ربینہ جی مجھے آپ کا point آگیا مجھے تھوڑا آگے چلنے دیجئے گا ربینہ جی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہو گیا تبدیلی تو دیکھیں مجھاب چھٹے آئی جی لگا دی تبدیلی تو مجھے ایک چیز بتائیے گا 32 opposition کے لوگوں نے vote نہیں ڈالا یا وہ غائب ہو گئے آئے نہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل کی جو ملٹی پارٹیز کانفرنس ہے اس میں آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم tough time دیں حکومت وقت کو ان 32 کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا آج چار پانچ دن ہوگئے ان پہ کیا کہا جا رہا ہے آپ کا ایک بڑا strong view ہے اس پہ لیکن پھر tough time کیسے دیا جائے گا اگر آپ کے صفوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک غدار ہیں اور عمر چیما صاحب کے نزدیک بازمیر لوگ ہیں تو پھر کیسے چیز چلے گی جی آپ سے ایک سوال پہ پوچھنا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے 20 لوگ غیر حذر تھے ان کے بارے میں ان کا خیال ہے وہ بھی بازمیر ہیں یا بید امیر لوگ ہیں اور جو سینٹ کے الیکشن میں وہ مطلب ہے عدم اعتماد میں ان کے لوگ نہیں آئے تھے وہ بازمیر لوگ ہیں یا بید امیر لوگ ہیں اور دوسرا مجھے ابھی یہ بات ہو بری تھی اس کے اوپر کرپشن کے اوپر بڑی دھومدار بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں بی آر ٹی پشاور جو کہ میں آج ایک پچر دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹرک کے اوپر لوڈ کر سات آٹھ بسیں جال گئی اربو روپے آپ قوم کے کھا گئی آپ کی قیادت لیکن آپ مجھے اس بات کیوں نہیں دیتے جس پاکستان کا بچہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کا تو مذاہ کرتے تھے کہ کتری کھاتا ہے اور جو اربو روپے کی پروپرٹی آپ نے بنی گالا میں جو پاکستان عوام کو آپ کیوں نہیں بتاتے کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں آپ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھوپے بیٹھے اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے چینی چوروں کو ابھی تک کیوں نہیں ارسٹ کیا آپ یہ سوال عوام پر کیوں نہیں ان کا جواب دیتے کیا صرف کیا آپ کو اس نیپ کے بارے میں سپریم کورٹ کے ججیز کی ججمنٹ آپ نے نہیں پڑی ہے اس میں کہا جا رہے ہیں نیپ کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہے ہیں اور جو خواجہ سعاد رفیق کے پیل والے کیس میں سپریم کورٹ کے رماز تھے اور آپ نے کیا وہ عرشن ملک جو جاج صاحب تھے ان کی ویڈیوز اور ان کو نکال دیا اور نواز شریف کی سزائیں باقی ہیں یہ سارا جو ٹوپی ڈراما ہے یہ پاکستان کی عوام نہیں دیکھ رہی پورا انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جا رہا ہے مجھے بتائیں تف تائم کیسے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ٹاف ٹائم دیا اب تو ریلیف کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تائم دیں گے کل ای پی تی آ رہی ہے اس میں تمام پائٹی کے ندران ہیں وہ اپنی تجار کریں گے اور انشاءاللہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس میں بہت جان کوئی نہ کوئی تحریک کلائی جائے گی اور پاکستان کے عوام سڑکوں پر نکلیں گے ٹھیک ہو گیا علی بھائی آپ کا پوئنٹ آگیا جی انشاءاللہ خص و خشاب کی طرح بہ جائے گی مجھے آپ کا پوئنٹ آگیا بلکہ چیما صاحب ایک تو آپ رسپونٹ کریں سیکنڈ بلکل جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں ناب کے اوپر وزیر آدم جو ہے وہ سائیکل پر جاتے ہیں اپنے آفیس میں اس پہ بھی جواب لیتے ٹھیک ہے جی چیما صاحب بتائیے گا جی جواب دیجئے گا بلکل جناب آپ میں بلکل ویسے تو میں آپ بتاؤں کہ اس اپلٹیکل ورکر پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ سپیشلی دوزار سولہ سے جب سے میاں نواز شریف نے قوم سے کتاب میں کہ میں یہ جواب دوں گا اور آج تک چار سال پانچ سال ہو گئے ان کو سزا ہو گئی جیل جیل میں گئے ٹھیک ہے لیکن آج تک جواب کیوں گا اور اس کے برعکس عمران خان جو کہ کبھی بھی پبلک آفیس نہیں انہوں نے ہولڈ کی ہے اس کے باوجود ساٹھ چھٹوں صفحہ پر مشتمل انہوں نے تمام اپنے احساسے منی ٹیل ہر چیز عدالت میں جمع کرائی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے ان کو ساتھ اکر امین اس میں دیا جبکہ اس کے برعکس ان کے قائد کے بارے میں سیسلین مافیا گاٹ فادر کیا کچھ نہیں کہا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے سوال کریں جب تک وہ اپنے قائدین سے ان سوالات کا جواب نہ لے کے ہیں جو امام ان سے جاننا چاہتی ہے جو نہب ان سے جاننا چاہتی ہے جو باقی ایف آئی اور باقی ادارے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹیز کا حساب دیں وہ باقی جو جو منی لانڈرنگ کے الزامات ان کے اوپر ہیں اس کا جواب کوئی دیں اس کا منی ٹریل دیں جو انہوں نے اساسے بنائے جو ارب اور روپے کی جیدہ دیں واقع ہے آپ اس کو اگر اور مزید ہم ٹرانسپیرٹ نہیں بناتے اور مزید اس میں سخت اس کو نہیں کرتے تو دیفرنٹلی ان لوگوں کی لوٹ مار کا جو یہاں سے لوٹ مار کر کے سارے احساسے باہر لے کے جاتے رہے دیکھیں فرق انہوں نے کہا تبدیلی کیا ہے آج تبدیلی یہ کہ آج آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ مخلص ہے اس ملک کے ساتھ اس کا جینہ مرنے اس قوم کے ساتھ ہے وہ پرائم منسٹر آفیس میں بیٹھ کے اپنے ملکی اداروں کے خلاف جو ہے سالسے نہیں کر رہا ہمارے دور میں میمو گیٹ اور ڈان لیگ جیسے سکیم نہیں آرہے ہم جو ہے باہر جو ملک و بیرونی طاقتوں کے جو یہاں پہ سپوکس پرسن بن کے اپنے اداروں اور اپنی حکومتوں کو اور اداروں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہمیں بائی ساتھ اگر شاگل کیے تو اس مول کے نظام کو بہتر کرنے کی نہیں ربینہ قائم خانی صاحبہ تیکیو ویری مچ علی گوھر بلوت صاحب تیکیو ویرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک مرتی ہوئی بیٹی نے اپنے باپ کو آخری الفاظ کیا کہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک مرتی ہوئی بیٹی نے اپنے باپ کو آخری الفاظ جو بولے وہ یہ تھے ابا آپ کل سر اٹھا کر جی ہو گئے سولہ ستمبر کو بہاولپور میں لکمان نامی درندے نے ایک بچی کی عزت کو لوٹ لیا یا لوٹنے کی کوشش کی بچی نے شور شرابے پر وہاں کے جو لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ درندہ لکمان فرار ہو گیا لکمان بہاولپور کے ایک باعثر وڈیرے کا بیٹا بتایا جاتا ہے بچی کے والدین بدقسمت والدین کو جس وقت خبر ہوئی تو وہ انپڑ اس نظام سے بے بہرا قریبی پولیس چوکی پر رپورٹ درج کرانے پہنچ گئے چوکی والوں نے کہا کہ آپ کی رپورٹ تو تھانے میں درج ہوگی جس پر وہ غم کھمارے پریشان حال بیٹی کو لے کر تھانے پہنچے جہاں ترہاں ترہاں کے سوال کے بعد انہیں درخواست لکھنے کو کہا گیا دو گھنٹے کی زلالت کے بعد ان کی درخواست لکھی گئی درخواست لکھنے کے بعد تھانے والوں نے کہا کہ آپ واپس اسی چوکی پر جائیں آپ کی درخواست وہاں جمع ہوگی جب وہ دوبارہ چوکی پر آئے تو چوکی والوں نے کہا کہ دو دن بعد آنا ناظرین موقع دیکھنے کے بعد بھی متلکہ تھانے نے ایف آئیہ درج نہ کی اور پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ایف آئیہ ستنہ ستمبر کو درج ہوتی ہے جبکہ وقوع ایک بچی کی عزت سولہ ستمبر کو لوٹ لی گئی خیر بچی باپ کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھتا دیکھتی رہی اور یقینا یہ بچی بھی دل میں یہی سوچتی رہی اور خود کو کوستی رہی کہ میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی رات کو سب مایوسی بیبسی اور دکھ کے حالت میں گھر پہنچے بیٹی واش روم میں جا کر اس نے کیڑے مارنے والے سپری پی لیا اور خودکشی کر لی روح اور جسم کے رشتے کے ٹوٹتے وقت اس نے اپنے باپ کو کہا اببا آپ کل سر اٹھا کر جی ہوگے پوست مارٹم کی رپورٹ جو لوکل ڈاکٹرز نے جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں نے بنائی اس میں سب کچھ پی ایف ایسے کے پر ڈال دی کہ وہ فائنل رپورٹ بنائیں گے کیونکہ خود ذمہ داری لینا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا ایک اور بیٹی مر گئی ایک اور انسان نے خودکشی کر لی لیکن ایک سوال جو میرا اور ان تمام باشعور اور باغیرت لوگوں کے دل اور دماغ اور زبان پر ہے کہ کتنی زینب کتنی ختیجائیں کتنی بیٹیاں کتنی ماں کتنی بہنوں کو اپنی عزت اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ میرے ملک میں انصاف ملتا نہیں بکھتا ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتاں ملتا настرenes ملتا نہیں ملتا ج오